افسوسنا خبر آئی وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور رافک حادثے میں جاں بہق ہو گئے وہ اسلام آباد میں دوست کے گھر سے گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے پارلمنٹ لوجس چاہ رہے تھے سیکریٹریٹ چوک پر تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی انہیں پولی کلینک منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بڑھ نہ ہو سکے حادثاتی قتل اور تیز رفتار سمیت دیگر دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا نماز چناسہ آج پہر دو بچے لکی مروت میں ادا کی چاہے گی جی بالکل جو ابتدائی رپورٹ ہے یہ اب سبمنٹ کروا دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گاڑی جس گاڑی نے ہٹ کیا تھا ویگو گاڑی نے اس کی رفتار جو تھی وہ ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا تھی اور دوسری جو گاڑی منسٹر کی جس میں وزیر مذہبی امور تھے وہ تیس کی سپیوٹ پر جو ہے وہ مور رہی تھی اور گیو وے کا راستہ جو تھا وہ اس گاڑی کو دیا جانا تھا جس میں منسٹر کی گاڑی تھی تو ابتدائی طور پر جو تیز رفتاری تھی وہ نظر آئی ویگو گاڑی چلانے والے شخصی جانب سے ان چاروں لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ان میں سے دو لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں اب جو رپورٹ کمپائل کی گئی ہے اس میں ویہیکل ایکزیمنر جو ہیں ان کا بھی موٹر ویہیکل ایکزیمنر ان کی رپورٹ جو ہے وہ بھی کمپائل کی گئی ہے کہ جو ابتدائی رپورٹ بنائی گئی اس میں ویگو گاڑی جس نے ہٹ کیا ہے اس گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی میکینیکل فالٹ نہیں تھا نہ ہی اس کی بریکس میں کوئی مسئلہ تھا تاہم جو منسٹر کی گاڑی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ ہٹ جو ہے وہ ایکسل میں ہوئی اور اس کی وجہ سے ٹائر اور ایکسل جو ہے وہ گاڑی سے الگ ہو گئے تو اس کی رپورٹ کمپائل کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی فیصد گاڑی جو ہے وہ منسٹر جو وفا کی وزیر مزبی امور گاڑی چلا رہے تھے وہ اسی فیصد مر چکی تھی جس طرف انہوں نے جانا تھا جبکہ جو سٹریٹ شرائع دستور سے آنے والی گاڑی ہے وہ تیز رفتاری کے باعث اس نے اس گاڑی کو راستہ نہیں دی اور اس ان کی گاڑی کو ہٹ کیا اس کے علاوہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جس گاڑی میں تیز رفتاری کے باعث سے تمام ائر بیگز سے وہ ہٹ کرنے والی گاڑی کے کھلے ہیں اور دوسری گاڑی کے نہیں کھلے اس حوالے سے بھی تمام تحقیقات جو ہیں وہ مکمل کی جاری ہیں تاہم یہ ابتدائی جو رپورٹ بنائی گئی تھی یہ آئی جی آفیس میں جو وہ سبمیٹ کرائی گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلی ازمشن یہی ہے کہ جو گاڑی ویگو گاڑی تھی وہ اوور سپیرٹی اور اس کے حیٹ گئے جس کی وجہ سے یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے جو کہ تیار کر لی گئی ہے مزید انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے معاملے کو بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کیلئے قمر